تو ہم نے آپس میں مشروع کیا اور ہم نے کہا کہ اس خبر کو ابھی پی ایم کو نہیں دیتے ان کی تقریر ہو جائے تو پھر ان کو دیتے ہیں تاکہ ان کو دسٹریکشن جو ہے وہ نہ آئے تو اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی ایک دسٹریکشن تھی پاکستان کے لیے اور پھر پاکستان کے عوام کے لیے کہ اتنا پاکستان کا جو وی ور لکنگ فورڈ تو دس ٹور اور بالکل ایک دن پہلے جو ہے وہ اس ٹور کو اس طریقے سے ختم کیا گیا اور اس سے بڑا ایک پاکستان کے لوگوں میں ایک غم و غصہ پایا جاتا ہے اور ابھی تک بھی جو سوشل میڈیا کے اوپر اور عمیمی طور کے اوپر لوگ بہت نراز ہیں اس دورے کی کینسلیشن سے یہ کیسے ہوا اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کیوں نیوزیلینڈ کی ٹیم اس نتیجے پہ پہنچی کہ انہیں دورہ ختم کر دینا چاہیے یہ کچھ حقائق جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں انیس اگرس دو ہزار اکیس وہ پہلی تاریخ ہے جبکہ ایک فیک فیس بک پوست کریٹ ہوتی ہے احسان اللہ احسان کے نام سے so i will try to mix انگلیش اور اردو بہت because i also want انٹرنیشنل میڈیا بھی تھوڑا ذرا اس کو جو ہے وہ دیکھ سکے so a facebook post was circulated from a fabricated account made in the name of احسان اللہ احسان and xttp jua on social media asking نیوزیلینڈ کرکٹ بورڈ and government not to send the team to Pakistan as ISKP has planned to target نیوزیلینڈ ٹیم okay so 19 اگست 2021 کو یہ facebook create ہوتی ہے جو کہ ابھی آپ کے سامنے اگر آپ کو ہمیں دے بھی دیا ہے یہ facebook post create ہوئی میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا رہتا ہوں احسان اللہ احسان کے نام سے یہ اکاؤنٹ جو ہے بنایا گیا the نیوزیلینڈ کرکٹ بورڈ and the government should not send their کرکٹ team to Pakistan because the security situation in Pakistan is not good as far as I know a global جہادی organization IS جو دائش جس کو ہم کہتے ہیں is looking for a big target in Pakistan that target could be نیوزیلینڈ کرکٹ team so that he can attract the attention of the media and to prove its presence in Pakistan I know the جہادی organization IS will be angry with me after this post of mine but I like cricket and I am not in favor of attacking the game I have said what I had to say now it is the turn of the نیوزیلینڈ cricket team and government to think very seriously احسان لا احسان ex spokesperson for TTP and JUA so پہلی post جو create ہوئی وہ 19 اگست 2021 کو facebook پر یہ create ہوئی بڑی interesting اس کے بعد event ہے 21 اگست 2021 کو 21 august 2021 ابھی نندن مشرا ہے جو بیورو چیف ہیں sunday guardian کے یہ ہندوستان کا ایک اخبار ہے sunday guardian انہوں نے ایک article publish کیا نیوزیلین کرکٹ ٹیم may face terrorist attack in پاکستان یہ اس نے article create کیا وہ احسان اللہ احسان کی اس fake post کی بنیاد کے اوپر یہ article جو ہے وہ create کیا گیا اب یہ جو ابھی نندن مشرا ہے جو sunday guardian کے بیورو چیف ہیں انٹرسٹنگ لی ان کے بہت strong links جو ہیں وہ ملتے ہیں عمراللہ صالح سے جو کہ افغانستان کے former harness ہیں اور عمراللہ صالح کے پاکستان کے بارے میں خیالات جو ہیں وہ آپ سب جو ہے آپ کو ان کا پتہ ہے سو پوست آتی ہے انیس اگست کو اکیس اگست کو اس کے اوپر ہندوستان میں یہ article پوست کیا جاتا ہے کہ نیوزیلینڈ ٹیم جو ہے وہ under threat 24 اگست آ جاتا 24 اگست 2021 کو مارٹن گٹل جو نیوزیلینڈ کے آپ کو پتہ ہی ہے ان کی جو بیگم ہے ان کو ایک ایمیل ملتی ہے ایمیل آئی ڈی ہے تحریقے لباک at protomail dot com تحریقے لباک at protomail dot com کی ایک آئی ڈی سے جو مارٹن گٹل ہیں ان کی بیگم کو ایک ایمیل جنریٹ کی جاتی ہے اور ان کو یہ threat کیا جاتا ہے کہ مارٹن گٹل کو پاکستان میں قتل کر دیا جائے گا مارٹن گٹل وائف receives ایمیل from طریقے لباک at protomail dot com threatening to kill مارٹن گٹل وائل on tour exploitation اس کے اوپر جو تحقیق ہم نہیں کی انویس کی تو ہمیں جو ہے اس کے اوپر کچھ ایمیل ملے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایمیل جو ہے یہ کسی سوشل میڈیا نیٹ ورک سے affiliated نہیں تھی کسی ایس ایم این سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا ایمیل اکاؤن was generated at one five ایم چوبیس اگست دوہزار اکیس کو دوبارہ درہ بتا دوں آپ کو یہ ایمیل اکاؤن چوبیس اگست دوہزار اکیس کو رات ایک بج کے پانچ منٹ کے اوپر create کیا گیا اور گیارہ بج کر انسٹ منٹ پہ صبح اس ایمیل سے یہ ایمیل جو مارٹن گپتل ہیں ان کی بیوی کو یہ ایمیل جو ہے وہ کی گئی انٹرسنگلی اس ایمیل اکاؤنٹ سے اب تک صرف ایک ہی ایمیل جنریٹ ہوئی ہے اور وہ ایمیل ہے جس سے مارٹن گپتل کی جو بیگم ہیں ان کو بتایا کہا گیا کہ ہم ان کو پاکستان میں جو ہے وہ قتل کر دیں گے اب ایک اور یہاں پہ میں آپ پہ دوں یہ جو میل ہے یہ پروٹرون میل سے بھیجی گئی بہت سارے لوگ جو کہ سوشل میڈیا کو سائبر سیکیوریٹی کو سمجھتا نے ان کو بتا ہے کہ جو پروٹرون میل ہے وہ سیکیور سرویس ہوتی ہے اور اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ اس طرح سے اویلیبل نہیں ہوتی ہیں اب ہم نے اس کو انٹرپول کو ریکویسٹ کی ہے کہ وہ اس میں ہمیں اسسٹ کرے اور وہ اس میں ہمیں بتائے کہ یہ ایمیل کیسے جنریٹ کی اچھا اب یہ چوبیس اگست دوزار اکیس کا واقعہ اور اس سے پہلے میں نے آپ بتایا اکیس اگست دوزار اکیس کو آرٹیکل آتا ہے اس سے پہلے انیس اگست کو احسان اللہ احسان کی ایک فیٹ جو میل ہے وہ آتی ہے ان تمام واقعات کے باوجود نیو زیلینڈ ٹیم اپنا ٹور کینسل نہیں کرتا وہ پاکستان آ جاتا نیو زیلینڈ ٹیم دیسپائٹ اول دیس ٹیٹ دیڈ نوٹ کینسل پاکستان ٹور دی آرائیو دن پاکستان اور تمام ان کی جو سیکیورٹی جس طرح سے ہمارے انٹریم منسٹر صاحب خشیل صاحب نے اس طرح کی اتنی ان کی سیکیورٹی پہ لگائی اور ایک بڑی بھرپور انٹریر منسٹری نے اور اس سے پہلے کابینہ کے اندر یہ ڈسکشن ہوئی اور میں نے بلکہ شیخ صاحب کو کہا جتنی آپ سیکیورٹی دے رہے ہیں یہ تو لوگوں کو ڈاری لگنا شروع ہو جائے گا لیکن شیخ صاحب نے کا موقف یہ تھا کرکٹیم کو دی اچھا سپٹیمبر گیارہ اور بارہ کو نیوزیلینڈ کی ٹیم جو ہے نیوزیلینڈ ٹیم آرائیوز ان پاکستان سپٹیمبر الیون ان ٹویل اور پاکستان میں وہ آ جاتے ہیں چارٹر فلائٹ سے وہ آتے ہیں دو بجے دوپہر کو پہنچتے ہیں اور ٹی ٹوینٹی ٹیم کے جو میمبرز ہیں وہ بارہ سپٹیمبر دوزار اکیس کو پہنچتے ہیں سو مین ٹیم جو ہے وہ پہلے ایک دن آ جاتی ہے دو بجے اپنی چارٹر پہ اور جو ٹی ٹوینٹی کے ہیں وہ بارہ تاریخ کو آ جاتے ہیں ایک دیٹیلڈ پروگرام انٹیئر منسٹری جو ہے وہ ان کا ایشو کرتی ہے اس میں پروٹوکول انہوں نے ایشو کیا اور اس کے بعد جو پریکٹسنگ سیشنز تھے ان کا سکی ایو ایل جو ہے وہ ایشو کیا گیا تیرہ تاریخ کو نیوزیلینڈ کی ٹیم سرینہ سے نکلی اور پورا اسلام آباد سے نکلی اسے کیور میں چار بجے یہ سٹریڈیم میں پہنچے پاکستان کرکٹ ٹیم بھی پہنچی اور دونوں ٹیموں نے بھرپور پریکٹس کی اب یہاں بھی دوبارہ جسٹ ٹو پوائنٹ دیٹ آؤٹ کہ جو پچھلے آپ کے ٹھیکٹس ہیں وہ چوبیس اگست کے اکیس اگست کے اور انیس اگست کے وہ موجود ہیں ان کو کوئی کسی نے سیکیورٹی جو نیوزیلینڈ کی سیکیورٹی ہے انہوں نے ہماری سیکیورٹی نے سارا اس کو دیکھ لی اور کہا کہ یہ فیک ہیں اور وہ سارے آگئے پہلی پریکٹس انہوں نے کی تیرہ طریق کو انہوں نے چار بجے سے لے کے سات بجے تک ساڑھے سات بجے تک جو ہے وہ رولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں پریکٹس کی کوئی جو تھریکٹ الیرٹ ہے وہ رپورٹ نہیں ہوا ٹیمیں وہاں سے واپس آئیں اگلے دن پھر ٹیم جو ہے وہ واپس نیوزیلینڈ کی اور پاکستان کی ٹیم سٹیڈیم گئی پھر تین گھنٹے پریکٹس کی اسی پروٹوکول میں جو کہ انجیر منسل صاحب نے جیسا پتایا ہیلی کوپٹر سارا کچھ کر کے کوئی وہاں پہ ایشو نہیں ہوا اگلے دن جو تھی وہ چھٹی کی اور اس کے بعد اگلے دن میک سے ایک دن پہلے پھر سارا پریکٹس سیشن ہوا اور کسی قسم کا کوئی تھرٹ نہیں تھا کچھ نہیں تھا کوئی ایسی معاملہ جو ہے وہ نہیں تھا اچھا سترہ سپٹیمبر کو نیوزیلیند کی جو ٹیم ہے انہوں نے یہ کہا کہ ان کی گورنمنٹ کی طرف سے کنسرن آیا ہے رپورٹیڈ کریڈبل تھرٹ اور انہوں نے سترہ طریق کو جب میچ کو جانا تھا اس سے پہلے تقریباً صبح ساڑھے دس بجے اس خواہش کا اظہار کیا ساڑھے دس گیارہ بجے کہ ہم یہ ٹور جو ہے وہ کینسل کر رہے ہیں اور اپنی حکومت کی ہدایت کے اوپر جو ہے وہ ہم یہ ٹور جو ہے وہ کینسل کر رہے ہیں یہ اس کے بعد جو ہماری انٹیریئر کی سیکیورٹی ٹیم ہے ہماری جو پی سی بی کے سارے جو لوگ ہیں اسلام آباد کی جو ساری انتظامیہ ہے وہ ایجنسیز سب لوگ ان کے پاس گئے اور ان سے یہ درخواست کی کہ آپ وہ تھریٹ ہم سے شیئر کریں کہ تھریٹ آخر آپ کو ملا کیا ہے تو ایکشلی جو سیکیورٹی ٹیم یہاں پہ نیوزیلینڈ کی تھی وہ بھی اتنی ہی نابلت تھی تھریٹ سے جتنی کہ کوئی ہمارے لوگ تھے کیونکہ تھریٹ یہاں پہ کوئی جنریٹی نہیں ہوا تھا سو انہوں وہ ہم سے کچھ شیئر جو ہے وہ نہیں کر سکے اور بارہ نیوزیلینڈ کی ٹیم اس کے بعد جس طرح سے وزیراعظم صاحب کی جب تقریر ختم ہوئی وہاں پہ ان کو ہم نے یہ بتایا اور ساتھ ہی رمیز راجہ صاحب کی پی سی بی کے جو ہمارے چیئرمن ہیں اور جو باقی حضرات ہیں ان کی یہ درخواست دی کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ نیوزیلینڈ کی جو پرائم منسٹر ہے ان سے بات کریں وہاں سے ہی پی ایم صاحب نے باہر نکل کے جو ہے ان سے بات کی ریسیپشن بھی اتنی اچھی نہیں تھی اور لیکن انہوں نے ان سے یہ بات کہی کہ اس وقت اگر آپ ٹور کینسل کریں گے تو یہ بڑا پاکستان کے جو لوگ ہیں اس کے ان کا ایک بڑا غصے والی بات ہوگی اور یہ اس سے ایک تلخی پیدا ہوگی عوامی صدا کے اوپر لیکن جو پرائم منسٹر صاحبہ تھی انہوں نے یہ کہا کہ ان کے پاس کرٹیکل انفومیشن ہے کہ جو یہ نیوزیلینڈ کی ٹیم ہے اس کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جائے گا بارہر وہ ٹور کینسل ہو گیا ٹیم جو ہے بچہ دیگی اب اٹھارہ سپٹمبر دوہزار اکیس کو انٹرپول ویلنگٹن نے انٹرپول اسلام آباد کو ایک ایمیل جو ہے اس کا کہا کہ یہ ایمیل جو ہے وہ ملی ہے اور وہ ایمیل ملی حمزہ افریدی سیون ایٹ ڈبل نائن ایڈ جی میل ڈاٹ کام سے چھے بج کر پچیس منٹ پہ نیوزیلینڈ نیوزیلینڈ کے ٹائم کے مطابق اب ہم نے یہ جو حمزہ افریدی کی جو پوسٹ ہے اس کو اینرائز کہ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں ڈیر نیوزیلینڈ کرکٹرز ڈیر نیوزیلینڈ کرکٹرز اور یہ نیوزلین کے ٹائم کے مطابق چھ بچ کے پچیس منٹ پہ اٹھارہ سپٹیمبر دوزار اکیس کو گئی اور پاکستان کے ٹائم کے مطابق گیارہ بچ کر پچیس منٹ پہ رات کو سترہ سپٹیمبر دوزار اکیس کو دی گئی حمزہ افریدی سیونے ڈبل نائن ایڈ جی میل ڈاٹ کام کے نام سے اچھا یہ اس ای میل کا بھی ذرا جائزہ اگر آپ لیں گے تو یہ ای میل بھی جو آئی ڈی کریئٹ ہوئی ای میل آئی ڈی اس ای میل آئی ڈی کے کریئٹ ہونے کے پندرہ منٹ کے بعد یہ ای میل اسی آئی ڈی کو یوز کر کے یہ ای میل جو ہے وہ بھیجی گئے یہ اب اس ای میل کے اوپر جب کام کیا ہم نے تو تو اس ای میل بھیجی گئی اس ای میل کی لکیشن تھی اس کو چینج کیا گیا سنگاپور دہ ڈیوائیس آر ایم ایکس نائنٹین سیونٹی ون ریال ایم یوز تھرٹین تھاؤزن ای میل آئی ڈیز ایکسیپٹ اچھا یہاں پہ تھوڑا سا یہ پہ میں بتا دوں یہ جو ڈیوائیس ہے جس سے یہ ای میل سب سے پہلے دوبارہ جسٹو لوگوں کو جن کو تھوڑا سا ڈسکنیکٹ ہو گئے ہوں گے ایک ای میل آئی ڈی جنریٹ کی گئی حمزہ آفیدی کے نام سے اس کے پندرہ منٹ کے بعد اسی ای میل آئی ڈی سے یہ نیوزی نیٹ کی ٹیم کو تھرٹ جنریٹ کیا گیا اور یہ جو ای میل آئی ڈی ہے یہ ہندوستان سے وی پی این کے ذریعے کی گئی جس میں لوکیشن بدلی گئی سنگاپور شروع کیا گیا انٹرسٹنگلی جس ڈیوائیس سے یہ ای میل بھیجی گئی اس ڈیوائیس کے اوپر تیرہ اور آئی ڈیز ہیں یعنی جس ڈیوائیس سے یہ ای میل جنریٹ ہوئی حمزہ افریدی کی اس کی تیرہ اور آئی ڈیز ہیں اور وہ تیرہ کی تیرہ جو آئی ڈیز ہیں وہ ہندی ناموں کے اوپر ہیں جس میں زیادہ تر جو بارہ ای میلز جو اور اس آئی ڈی کے ساتھ افیلییٹڈ ہیں وہ انڈین اور ہندی ناموں کے اوپر ہیں ان میں فلموں کے ناموں کے اوپر جو ہے وہ ای میلز کریئیٹ کی گئی ہیں اور تمام جو ای میلز ہیں وہ ایکچلی ہندی فلم انڈسٹری اور دوسرے ڈراماز اور میوزک ان کے ناموں کے اوپر بنائی گئی ہیں صرف ایک نام ان میں ڈیفرنٹ ڈالا گیا ہے وہ ہے حمزہ آفریدی کا نام جسٹو شو کہ یہ ایمیل جو ہے یہ پاکستان سے جو ہے وہ جنریٹ کی گئی ہے اور جان بوز کے حمزہ آفریدی کا نام یوز کیا گیا تاکہ اس کو وہ ایک مل سکے کہ یہ پاکستان میں ایک جو ہے وہ ٹیرس تھریٹ جو ہے وہ موجود ہے یہ جو موبائل ڈیوائس ہے یہ آگست دوہزار انیس میں انڈیا میں لانچ کی گئی یہ ڈیوائس کا بھی ہم نے جو ہے وہ اس کو جو دیکھ لیا ہے جو موبائل سیم ہے وہ پچیس سپٹیمبر دوہزار انیس کو ریجسٹر ہوئی ہندوستان میں اور اس کا جو سنگلر جو یوزر ہے وہ بھی ایدنٹیفائی ہے سوشل میڈیا کو ریلیشن ایکسپلیٹیشن ریلید ہے کہ پسیبلی ایمیل آئی دی ہے انڈیا آم کر پرکاش مشرا فرم ممبائی مہارشترہ فرم ممبائی مہارشترہ اور ایمز زیگ تنید کو ایمزا فریدی سے آخر کیا ایمزا افریدی سے نیا کیا مجد روز اسید تنید کی طرح ایمزا تنید کی طرح ایمزی درست اور ایمز وینی طرح اجیدewا تصرف کا تقویی جزا تنید کی طرح ایمز وگرانی ایمز همزید تقویی جانت کی قدمیہ ایمز تنید کی طریب was not the reason for cancellation of the tour but was issued after the cancellation to malign Pakistan and substantiate the security concern of New Zealand and other touring countries. Basically کہ یہ جو threat issue کیا گیا تھا حمزہ بکا یہ تو tour cancel ہونے کے بعد issue کیا گیا تھا اور اس کا مقصد یہی تھا کہ پاکستان کو اس میں شامل کیا جا سکے اور اس کو جو ہے وہ کیا جا سکے اس کے جو follow up actions ہوئے ہیں ابھی interior ministry نے اس کے اوپر FIR جو ہے وہ درج کر دی ہے اس سارے معاملے کے اوپر and now they have requested interpool for provisions of detail about دونوں کے جو تحریکے لباک at protonmail.com ہے اور دوسرا جو email ID حمزہ فریدی کا جو ہے اس کا دونوں کو اب انہوں نے approach کر رہے ہیں اس کو interpool کو کہ وہ اس کے اوپر مزید تحقیقات FIA کے ساتھ جو ہے وہ مل کے کرے so primarily یہ جو ایک پوری false threat تھی جس کے اوپر ہوا کیا گیا اور یہ سارا threat جو ہے یہ انڈیا سے جو ہے وہ generate ہوا یہاں پہ میں آپ کو ایک بات اور بھی یہ بتا دوں کہ western ڈیز کی cricket team دسمبر میں پاکستان آ رہی ہے ابھی سے ہی ایک threat western ڈیز team کو اشو کر دیا گیا اور western ڈیز team کو جو threat ڈیز کیا گیا ہے اس کی بھی ایمیل آئی ڈی چیک کریں وہ ہے احساناللہ احسان at protonmail.com احساناللہ احسان جو ہے اب اس کے سپیلنگ ذرا آپ چیک کر لیں گے تو جو سارے ہمارے یہاں پہ بیٹے ہوئے چونکہ سارے پاکستانی ہیں آپ آرام سے دیکھ لیں گے کہ وہ جو احساناللہ احسان کا اگلا سپیلنگ ہے وہ ہے احساناللہ لکھے اس کے بار دکھا گیا ہے کہ وہ یہاں پہ جو دورہ ہے نیوزیلینڈ کا اس کو وہ کینسر کراتے ہیں اور ابھی تک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو نیوزیلینڈ ہے اس کو بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو چاہیے کہ جو سپیسیفک تھرٹ ہے جو ان کو بلا وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں کیونکہ اگر وہ ٹیم چلی بھی گئی ہے تو تھرٹ تو موجود ہے ہمارا رائٹ ہے کہ ہم اس تھرٹ کو نیوٹرلیز کر سکیں یہ تو نہیں ہے کہ آپ کی ٹیم چلی گئی ہے اور آپ تھرٹ یہاں پہ موجود ہے یہ ساری کہانی تھی جو آپ کے سامنے رکھنا مقصود تھا جی رو مقوید آہ، ایدن ہے جی، 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 مطین تو ہمارا رہے کہ آپ نے کہا کہ ایسی سا نوتس دے اینی کاملکیشن، اینی نوٹ، اینی نوٹ ہے، اینی سی چاہیے کہ ایسی خیالی چلی گئی ہے براہ میرے کہ پاکسانی خیالی شنن ہے وہاں پہ اس کے اوپر میں کوئی ریزن دی کوئی اسی قسم کی سیمیلر چیٹس ہیں میں جواب فواد صاحب دیں گے بریٹش امبیسٹر سے ابھی سردہ میری ملاقات ہوئی ہے اسے تو کوئی تھریڈ کی مسئلہ نہیں تھا اور میں نے اس کو کہا کہ ایڈیس تم نے بیان دیا کہ اس کی طرف سے کوئی بات نہیں ہے باقی جواب ہوا اس میں یہ تین چنزیں آپ نے کہی ہیں پہلے آپ نے کہا ہے کہ کیا نیوزیلینڈ سے آپ تعلقات سفیر بلائیں گے یا کچھ نہیں ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہم نیوزیلینڈ کی حکومت سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تھریٹ ٹیشو ہوا ہے وہ تو ہم سے شیئر کریں اور آج کل وزیر خارجہ صاحب نے اس کے اوپر امریکہ میں بات بھی کی ہے اور انہوں نے بھی اس کے اوپر بڑا ایک سخت جو ہے وہ پروٹیسٹ لانچ کیا ہے اور ابھی ہم دیکھیں گے کہ نیوزیلینڈ کی حکومت ہمارے ساتھ ہمیں امید ہے کہ نیوزیلینڈ کی ٹیم ان واقعات کے سامنے آنے کے بعد جو آج ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں اس کے اوپر ایک موقف جو ہے وہ ان کا لے گی اور جہاں تک برطانیہ کا تعلق ہے وہ تو ان کے جو سفیر ہیں وہ واضح کر چکے ہیں کہ جو برطانیہ کی جو ایڈوائزری ہے پاکستان کے بارے میں وہ بھی تبدیل نہیں ہو رہی اور انہوں نے پاکستان کو گرین لسٹ میں ہی رکھا ہوا